ہندوستان کے تین سب سے طاقتور مسلم کمانڈر اور پہلے نمبر پر جو ہے انہوں نے اپنے آخری وقت تک دشمن کا مقابلہ کیا تھا نمبر 3 شیر شاہ سوری دوستو شیر شاہ سوری بابر کی فوج میں ایک افغان سپائی تھے اور بعد میں اپنی سلائیتوں کے دم پر انہوں نے بیہار صوبے پر حکومت کی اور پھر دیرے دیرے اپنی حکومت کو پورے اتری بھارت میں فیلا دیا نمبر 2 زہیر الدین محمد بابر دوستو بابر کو ایشیا کا شہزادہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مدی ایشیا کے دو شائع کھاندانوں کے ونشش تھے اور پھر بابر نے اپنی جنگی مہارت کے دم پر ہندوستان جیسے طاقتور علاقے کو بھی جیت لیا اور یہاں مگلیا سلطنت کی شروعات کی نمبر 1 دوستو نمبر 1 پر جو کمانڈر آتے ہیں وہ ایک مسلم کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ اس دیش کے پہلے فریڈم فائٹر بھی ہے جو انگریزوں کے خلاف جنگیں میدان میں شہید ہوئے تھے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں میسور کے شیر ٹیپو سلطان کی جنہوں نے فیرنگیوں کے خلاف اپنی جان دی دی لیکن ہندوستان کی زمین کا ایک بھی قطرہ دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیا